دوستو آپ نے نورملی دو آنکھوں والے سنیک کو دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی تین آنکھوں والے سنیک کو دیکھا ہے اور کیا آپ نے کبھی ایسے ساپ کو دیکھا ہے جس کی پونچ پر ایک مکڑی بنی ہوئی ہوتی ہے جس کا استعمال یہ اپنا شکار کرنے کے لیے کرتے ہیں تو آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ون دوستو پہاڑے علاقے میں رہنے والے اس ساپ کو دیکھئے اس کی پونچ پر ایک مکڑی بنی ہوئی ہوتی ہے جس کا استعمال یہ اپنا شکار کرنے کے لیے کرتے ہیں دراصل ان کا کلر پہاڑ کے کلر کے جیسے ہی ہوتا ہے جب یہ ٹٹانو کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بلکل بھی نظر نہیں آتے لیکن یہ پکشیوں کو اپنی اور آکرشت کرنے کے لیے اپنی مکڑی کے جیسی بنی ہوئی پونچ کو لگاتار ہلاتے رہتے ہیں اور اپنی پوری بوڈی کو سٹیبل رکھتے ہیں اور جب کوئی پکشی اسے مکڑی سمجھ کر اس کا شکار کرنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے تو یہ سنیک طورد اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے پکشیوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وہ تو شکار کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن خود ہی شکار بن جاتے ہیں دوستو یہ سنیک بہت ہی ریئر ہوتے ہیں یہ سنیک آپ کو ہرے بھرے جنگلوں میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے یہ سنیک صرف پہاڑی علاقوں میں ہی رہتے ہیں دوستو یہ ہے دنیا کا ڈوال ہیڈ سنیک جو کی دنیا کے ریئرسٹ سنیک میں سے ایک ہے ان کی بوڈی تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن ان کے ہیڈ الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کے برین بھی الگ الگ کام کرتے ہیں جب انہیں کھانا دیا جاتا ہے تو یہ دونوں سر الگ الگ کھانا کھاتے ہیں اور الگ الگ ہی پانی پیتے ہیں جب کسی کے پاس کھانا ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے کھانا چھیننے کے لیے اس پر حملہ بھی کر دیتے ہیں اتنے زیادہ ریئر ہونے کی وجہ سے مارکٹ میں ان کا پرائز ایک کروڑ سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان دونوں سنیکس میں سے کسی ایک کی ڈیٹھ ہو گئی تو دوسرے کی بوڑی کا کیا ہوگا نمبر تھری دوستو سنیک تو آپ نے بہت دیکھے ہوگی لیکن آج میں آپ کو جس سنیک کے بارے میں بتانے والا ہوں ان کو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا یہ ساپ اپنی ایک خاصیت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پوپولر ہے دراصل یہ سنیک اپنے شکار کے لیے ایک الیوزن پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں دیکھ پانا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے کیونکہ ان کا کلر بیک گراؤنڈ کے حساب سے میچ کر جاتا ہے اور ان کی پوری بوڑی پیڑ کی ٹہنک جیسی ہی دکھائی دیتی ہے جب کوئی شکار ان کے پاس آتا ہے تو یہ اس پر حملہ کر دیتا ہے یہ سنیک سوکھے اور نامی والے سبھی علاقوں میں رہتے ہیں لیکن شاید ہی آپ انہیں کبھی دیکھ پاؤ کیونکہ یہ پیڑ کی ٹہنک کے اوپر چڑھ کر ایک سٹیٹیو کی طرح بن جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ سنیک انویزیبل اینیملز میں سے ایک ہے اگر یہ ساپ کسی کو کاٹ لے تو اس کا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا زہر اتنا بھی زیادہ خطرناک نہیں ہوتا کہ کسی انسان کی موت ہو جائے نمبر فور دوستو کیا آپ نے کبھی تین آنکھو والے سنیک کو دیکھا ہے دراصل کچھ سامے پہلے شوشل میڈیا پر ایسی فوٹو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں ایک اجگر کی تین آنکھیں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی فوٹو شوپ کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ ایک تین آنکھو والے پائتن کی ایمیج ہے جسے وائلڈ میمبر دوارہ فیس بک پر اپلوڈ کیا گیا تھا یہ سنیک ملنے کے ایک ہتنے بعد ہی اس کی ڈیٹ ہو گئی تھی ریپورٹس کے اکورڈنگ یہ ساپ صرف تین مہینکہ تھا جو کی کھانا نہیں کھا پا رہا تھا اور بھوک کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی سائنٹیسٹ نے جب اس ساپ کی بوڑی کا ایکسر کیا تو یہ دیکھ کر سائنٹیسٹ بھی حیران ہو گئے کیونکہ اس سنیک کی تین آنکھیں تھی لیکن دماغ ایک ہی تھا اور تینوں آنکھیں صحیح طریقے سے کام بھی کر رہی تھی دوستو یہ ساپ اتنے جیادہ ریر ہے کہ پوری دنیا میں اسے ایک بار ہی دیکھا گیا ہے دوستو وائٹ سنیک کی ویڈیوز تو آپ نے شوشل میڈیا پر بہت ساری دیکھی ہوگی یہ ویڈیو بلکل ریال ہوتی ہیں کیونکہ دنیا میں وائٹ کلر کے سنیک بھی پائے جاتے ہیں جو کی اتنے جیادہ ریر ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دس لاکھ سنیک میں سے کہیں ایک جا کر وائٹ کلر کا سنیک پایا جاتا ہے ویسے تو ان سنیک کی ایج چالی سال تک ہوتی ہے لیکن یہ جنگل میں جیادہ دیر تک جیوت نہیں رہ پاتے کیونکہ ان کا وائٹ کلر ہونے کی وجہ سے شکاری انہیں آسانی سے ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کا شکار کر لیتے ہیں ان ساپوں کو جیادہ تر زو میں ہی رکھا جاتا ہے یہ سنیک ریر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے خوبصورت اینیملز میں سے ایک ہے اور یہ سنیک جیادہ تر جہریلے بھی نہیں ہوتے ویسے دوستو آپ کو ان سبھی سنیک میں سے سب سے بیسٹ سنیک کونسا لگا اور اگر آپ کو یہ سنیک فری میں دیے جائیں تو آپ ان میں سے کونسا لینا چاہیں گے